موسیقی 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 ناظرین پروگرام ترز حیات میں گفتگو ہوگی امن و سلامتی اور ہمارا ترز زندگی کے اعتبار سے کہ ایک پر امن معاشرے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہے انسان کی ذات جو جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے پر امن ہونی چاہیے اور اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے بہت کچھ کہا ہے اور بہت سارے قوانین بنائے ہیں اسی طرح سے انسان کے گھر کے لیے اور اپنے گھروں میں امن کا احساس پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اسلام نے بہت کچھ کہا ہے تو دیکھنا نہ بھولیے پروگرام ترز حیات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر ناظرین کرام آپ کو بھی میری طرف سے پرخلوس سلام عرض ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی طرز حیات اور اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ہم طرز حیات میں گفتگو کرتے ہیں اور کئی پروگرام میں آپ نے سلسلے امن و سلامتی کے حوالے سے گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ اسلامی طرز زندگی میں جس چیز کو اہمیت حاصل ہے اور جو چیز بنیاد ہے دوسرے کاموں کے لیے دوسرے امور کے لیے وہ ہے امن و سلامتی لہذا انسان کے لیے ہر طرح کا امن خدا و اند کریم نے چاہا ہے اور مقرر کیے ہیں اس کے لیے قوانین جو انبیاء علیہ السلام ہم تک لے آئے ہیں لہذا اگر ان قوانین کی پاسبانی کی جائے اور ان کو نافذ کیا جائے تو انسان کو ہر طرح کا امن و اور امان مل سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے آج ہم پھر سے بات کریں گے اس امن و سلامتی کے حوالے سے اور ہمارے ترز زندگی میں اس کا کیا نقش ہے اور کہاں تک ہم اس امن اور اس سلامتی کو اپنے معاشرے میں اور اپنے آس پاس میں اپنے گھروں میں اور دوسرے امور میں دیکھ پاتے ہیں کہ جس کا درواد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم ظلم نہیں کرو گے اگر تم تجاوز نہیں کرو گے اگر تم غیر اخلاقی کام انجام نہیں دو گے اگر تم دوسرے جو انسانی اقدار کو کچلنے والے امور ہیں اور صفت ہیں ان سے دوری کرو گے تو میں تمہارے لئے اور تمہارے معاشرے کے لئے تمہارے گھروں میں تمہاری ہر چیز میں امن کا سامان فراہم کروں گا جی ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے میں کوئی خلاف نہیں ہے تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج بھی ہم نے جو اندخاب کیا وہ ہے امن و سلامتی اور ہمارا طرز زندگی اور پروگرام کے ابتداء میں جیسا کہ ہاں آپ جانتا ہے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے انشاءاللہ آئیے کریمہ کی تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے تو آئیے ملکہ آئیے کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ جیہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لئے امن و سکون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی انسان تجاوز نہیں کرے گا جو ظلم سے پرہز کرے گا کسی کے اوپر ستم روا نہیں رکھے گا اس کے لئے امن و چین و سکون ہے ہم یہاں پہ بات کریں گے اس حوالے سے کہ ایک ظلم جو ہوتا ہے پرامن معاشرے میں وہ مختلف طریقے کا ہوگا ہمیں ظلم پر بحث نہیں کرنی ہے لیکن اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا دوست رکھتا ہے اور کتنی محبت ہے اس انسان کے ساتھ اللہ کو کیا اس کی زندگی کے لئے اس کے جینے کے لئے چاہے معاشرے میں ہو چاہے اپنے گھر میں ہو یعنی ہر طریقے کا سامان فراہم کیا ہے کہ جو اس کو جسمانی اعتبار سے بھی امن و سکون ادا کرے اور روحانی اور مانوی اعتبار سے بھی اسے امن و سکون فراہم کرے اس سلسلے میں آیت قرآن جب ہم ملاحظہ فرماتا ہے قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں جیسے آپ جسمانی اعتبار سے لے لجئے کتنا تحفظ دینا چاہتا ہے انسان کے جسم کو انسان اور انسان کی روح کے لئے خدا وند کریم خدا وند کریم نے مثلا بہت ساری چیزیں حرام کیا قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں جیسے شراب کو حرام کیا ہے مردار خانے کو حرام قرار دیا سور کے گوش اور کتے کے گوش اور مختلف چیزیں اس طرح کی جو انسان کی جسمانی بناوٹ کے ساتھ سازگار نہیں ہیں یا اس کی جو روح ہے اس کے لئے وہ مناسب نہیں ہیں لہٰذا اس سید بار سے خدا وند کریم نے بہت ساری چیزیں انسان کے لئے حرام قرار دی لیکن اس کے براہ کا سمجھ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں حلال ہیں کہ انسان کھائے اور اس میں انسان کی روح اور انسان کی جسم بھی سالم اور صحیح رہ پاتی ہے انسان وہ انسان پسند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ان عامال پہ اور ان احکام پہ عمل کرے اگر ان احکام پہ عمل ہو تو انسان کو اپنے جسمانی اعتبار سے بھی امن و سکون اتا ہوگا اور روحانی اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ پائے گا اور کسی بھی اخلاقی اور یا دیکھتے ہیں ہم کی کسی بھی برائی سے وہ اجتناب کر سکے گا لیکن بشرتی ہیں کہ وہ ان عامال پہ اور ان حکام پہ جو ہے نا وہ عمل پہ رہا ہو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عمد کریم جیسے مثال کی طور پہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں جو پشیمان ہوتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو پاک و پاکزہ ہوتے ہیں جو صفائی کا خیال رکھتے ہیں اپنی جسمانی اعتبار سے اور اپنی روح کے اعتبار سے اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو تجابوس کرتے ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں حدوں کو پار کرتے ہیں اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں یا معاشرے میں جو قوانین نافذ ہیں ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں یا انسان کے نفس کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی رعایت نہیں کرتے ہیں ان کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں ان کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے لہذا یہاں پہ بھی اگر انسان اپنے آپ کے لیے ایک طرح کا امن چاہتا ہے اپنی روح کے لیے اپنے جسم کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ ان قوانین کو عمل میں لائے اور ان قوانین کے ذریعے سے وہ اس حقیقی لذت اور خوشی تک پہنچ سکتا ہے اس خوشبختی تک پہنچ سکتا ہے جو خدا وند کریم نے اس کے لیے محیع کی ہے اور اس کے لیے فرام کی ہے لہذا اگر ان قوانین کو ہم نے عملی کیا تو سمجھ دیجئے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے امن میں پائے گا لیکن اگر ان قوانین سے ہم نے دوری کی اور ان کی اتباع نہیں کی تو انسان کے لیے امن فراہم نہیں ہوگا نہ انسان کے جسم کے لیے اور نہ انسان کے روح کے لیے تو آئیے یہاں پہ پیغام بلایت کا وقت ہو چلا ہے آئیے مل کے سنتے میرے نزدیک امن و امان کی برقراری کا پہلا مرحلہ تشدد پیدا کرنے والی اس فکر کو بدلنے سے عبارت ہے یورپ کی پالوسی پر جب تک دھورے میارات چھائے رہیں گے اور جب تک دہشتگردی طاقتور حامی اسے اچھی اور بری دہشتگردی میں تقسیم کرتے رہیں گے اور جب تک حکومتوں کے مفادات کو انسانی اور اخلاقی اغدار پر ترجیح دی جاتی رہے گی تب تک تشدد کا ثبت کسی اور چیز میں تلاش نہیں کرنا چاہیے افسوس کے برسہ برس سے یہ علیہ و ازباب تدریجن یورپ کی ثقافتی پالیسیوں میں بھی رسوخ کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک نرم اور خاموش جلغار شروع کر رکھی ہے دنیا کے بہت سے ممالک اپنی مقامی اور قومی ثقافت پر فقر کرتے ہیں ایسی ثقافتیں جو سمر کا حامل اور بالدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیکڑوں برسوں سے انسانی معاشروں کے بطریق احسن پرورش کر رہی ہیں اسلامی دنیا بھی اس عمر سے مستثنہ نہیں ہے لیکن اثر حاضر میں یورپی دنیا جدید ترین آلات کا سہرہ لے کر پوری دنیا پر ایک جیسی ثقافت اور کلچر مسلط کرنے کے درپہ ہے میں مغربی ثقافت کو دوسری قوموں پر مسلط کرنے اور آزاد ثقافتوں کو حقیر سمجھنے کو ایک خاموش اور بہت ہی نقصان دے تشدد سمجھتا ہوں ایسی حالتوں میں مالا مال ثقافتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اور ان کے قابل احترام ارکان کی توہین کی جا رہی ہے کہ جب ان کی متبادل ثقافتوں میں ان ثقافتوں کی جگہ لینے کی اہلیت نہیں ہے مثلا جارحانہ رویہ اور اخلاقی برہ رویہ پر مبنی دو عوامل کی وجہ سے جو یورپی ثقافت کے دو بنیادی ترقیبی اناثر میں تبدیل ہو چکے ہیں اس ثقافت کا مقام خود اپنے اصلی مقام میں بھی گھٹ کر رہ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم معنویت سے آری جنگ پسند اور فہش ثقافت کو تسلیم نہ کریں تو کیا ہم گناہگار ہیں اگر ہم فن و ہنر کے نام پر مختلف اشیاء کی صورت میں اپنے جوانوں کے طرف امٹ کر آنے والے تباہ کن سلاب کی روک تھام کریں تو کیا ہم قصوروار ہیں میں ثقافتی رابطوں کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا جب بھی مطلوبہ معاشروں کے احترام کے ساتھ اور طبعی حالات میں یہ رابطیں قائم کیے گئے تو ان کا نتیجہ ترقی و پیشرفت اور بالدگی کی صورت میں برامت ہوا ہے اور اس کے برعکس زبردستی مسلط کیے گئے اور ناموضوع رابطے ناکام اور نقصاندے ثابت ہوئے ہیں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دائش جیسے پست گرو درامت شدہ ثقافتوں کے ساتھ اسی طرح کے ناکام رابطوں کا نتیجہ ہے اگر واقعی اعتقاد کے اعتبار سے کوئی مشکل ہوتی تو سامرادی دور سے قبل بھی اسلامی دنیا میں اس طرح کے واقعات پیش آتے حالانکہ تاریخ اس کے خلاف گوائی دے رہی ہے مسلمہ تاریخی حقائق سے واضح طور پر اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک مسترد کی گئی انتہا پسندانہ فکر کے ساتھ سامراج کے رابطے نے وہ بھی ایک بددو قبیلے میں اس خطے میں انتہا پسندی کا بیج بویا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دینے والے دنیا کے سب سے زیادہ انسانی ترین اور اخلاقی ترین دینی مکتب سے دائش جیسی گندگی جنم لے سکے ناظرین پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہوگا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اگر پرامن معاشرہ چاہے تو پرامن معاشرے کیلئے ضروری ہو کہ انسان کی ذات جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے سالم ہو دونوں اعتبار سے پرامن ہو جب انسان جو اس سماج کی ایک آئی ہے ایک حصہ ہے ایک عزو ہے جب وہ سالم ہوگا جب وہ پرامن ہوگا تو معاشرہ بھی آہستہ آہستہ پرامن ہو جائے گا چونکہ معاشرہ بنتا ہی ہے انسانوں سے جتنے انسان ہوگے انسانوں سے معاشرہ بنتا ہے تو انسان کی ذات جسمانی اور روحانی اعتبار سے امن کا احساس کرے سلامتی کا احساس کرے اس لئے جیسے میں نے عرض بھی کیا کہ سورہ معایدہ میں آپ دیکھئے اسی طرح سے سورہ حجرات میں سورہ نہل میں سورہ بقرہ میں اور مختلف سوروں میں آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی کہ جو صرف اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے جسم کو سالم رکھنے کے لئے اپنی روح کی تروتازگی کے لئے اور صفائی کے لئے کیا کرنا چاہئے لہذا انسان اور انسان کے ساتھ ساتھ وہ معاشرہ پرامن ہے وہ معاشرہ پاک و پاکیزہ ہے جس میں یہ قوانین لاغو ہو اور نافذ ہو لیے لہذا انسان اگر اس پرامن معاشرے کو تشکیل دینا چاہتا ہے ضرور ہے کہ انسان ذاتی اعتبار سے یعنی جسمانی اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ بنا سکے اور وہ تب ہی بنا سکتا ہے جب الہی قانون پر وہ عمل پیرا ہو دوسری چیز جو ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے میں جس کی بنیادی حصیت ہے اور معاشرے کو پرامن بنا سکتا ہے وہ ہے خانگی امن و سلامتی یعنی ہمارے گھروں میں یعنی ہمارے گھر محفوظ ہونے چاہیے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے جو والدین ہیں جو بھی گھر میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے گھروں میں وہ امن و سکون ہونا چاہیے وہ امن و سکون چونکہ یہ بنیاد بنتی ہے چونکہ یہ گھر بنیاد ہوتی ہے ایک معاشرے کے لئے اگر ایک گھر امن کا شہدائی ہے اور اس گھر میں امن و سلامتی پائی جاتی ہے تو یہ گھر خود بخود اڑوس پڑوس میں بھی اور آس پاس کے رہنے والوں میں محلومے اور شہروں کے لئے بھی امن کا پیغام لا سکتا ہے اس گھر میں پلنے والے بچے اگر صحیح تربیت پا سکے اور امن کا احساس کر سکے اور امن کے سائے میں وہ زندگی گزار سکے تو وہ خود بخود باہر جا کے بھی امن کا ہی پیغام دیں گے لیکن اگر گھر میں رہنے والے چاہے بچے ہو چاہے بوڑے ہو چاہے بزرگ ہو چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو اگر وہ امن کا احساس نہ کر سکے اور نامنی کا شکار ہو جائیں تو نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ نامنی اس گھر سے نکل کے پورے محلے اور پورے شہر میں پھیل سکتی ہے اور پورا شہر جو ہے وہ نامنی کا شکار ہو سکتا ہے لہذا اسی لئے کہا گیا ہے کہ انسان کا گھر جو ہے گھر میں جو تربیت ہوتی ہے اور گھر خاص کر جو ماں کی گود ہے انسان کے لیے بچے کے لیے وہ پہلی درست کا ہے وہ پہلا مدرسہ ہے کہ جہاں سے بچہ تربیت پاتا ہے اور آ کے معاشرے میں پھر اسی تربیت کے اعتبار سے اپنا حدف مقرر کرتا ہے اور اپنا راستہ انتخاب کرتا ہے لہذا گھر پور امن ہونا چاہیے لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمیں اپنے گھروں میں بھی نامنی کا احساس ہوتا ہے یہ نامنی کس طرح سے پھیلی ہے نامنی کا سب سے واحد جو عامل ہیں اور جو سب سے بڑا ذریعہ ہے گھروں میں آج کل وہ ہے مغربی میڈیا وہ ہے وہ ذر خرید میڈیا جس کے ذریعے سے انسان چوبیسوں گھنٹے ان چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے کہ جو بلکل انسان کی فطرت کے لیے اور انسان کی روح کے لیے سازگار نہیں ہے لہذا نامن کا شکار ہے والدین کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے چیز کو ٹی وی سے دیکھیں گے یا کوئی ایسی چیز انتخاب کیے میڈیا کے ذریعے سے اپنے لیے شاید وہ ان کے بچوں کے لیے مفید نہ ہو ان کے بچوں کے لیے مذر ہوگی آج کل کا میڈیا کیا کرتا ہے میڈیا کا سب سے بڑا حدف کیا ہے لوگوں کو خوش کرنا لوگوں کو خوش کرنا یہ سب سے بڑا حدف ہوتا ہے میڈیا کا اور اس خوشی کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ کسی بھی طرح کا وہ پروگرام بنا سکتا ہے لہذا بی حیائی لہذا دھوکہ فریب اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو میڈیا کے ذریعے سے عوام تک پہنچائی جاتی ہیں اور عوام جو بلکل لا شعوری طور پر اپنے لیو انتخاب کرتی ہیں اور اس کو اپنا نمونہ بنا کے اپنی زندگی میں نافذ کرتی ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ناامنی سے نکلے اور گھر کو صحیح و سالم بنائے گھر کو پرامن بنائے اور پرامن گھر کے لیے اللہ تعالی نے قوانین انتخاب کیے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی صیرت کے ذریعے سے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے اسی طرح سے عائم معصومی نے اپنی صیرت سے دکھایا کی اگر ایک پرامن گھر چاہے اگر تمہیں گھروں میں سکون چاہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے اپنے بڑوں کا صحیح احترام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان قوانین کو اپنے گھروں میں نافذ کرو جو قوانین الہی ہیں تو آئیے یہاں پہ ایک اور وقفے کا وقت ہو چکا ہے اس وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے ناامنی جس ملک کے اندر جس شعبے میں شروع ہو آپ کے ہاں ناامنی ہو گئی ناامنی جان کی ہے جو اس وقت ہمیں زیادہ پریشان کر رہی ہے البتہ یہ ناامنی پہلی ناامنی نہیں ہے اس سے پہلے بہت ناامنی تھی بہت زیادہ ناامنی تھی اس ناامنی پہ ہم پریشان نہیں تھے کیا ناامنی وہ ناامنی کے ایک دوسرے کے مقدسات محفوظ نہیں تھے ہماری زبانوں سے ممبروں میں بیٹھتے مسجدوں میں جاتے عبادتگاہوں میں جاتے بجائے اس کے کہ اپنا مذہب پیش کرو بجائے اس کے کہ اپنے مذہب کی بات کرو دوسرے کے مذہب پر حملہ کرنا ہے یہ ناامنی تھی اور جب بھی ناامنی کا در کھولے گا اس کی لپیٹ میں سب آئیں گے جو ناامنی پھیلا رہا ہے اور وہ جو چپ کر کے دیکھ رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا میرا اس جرم میں حصہ نہیں ہے اگر آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں یہ امام کی مثال ہے امام ششم حضرت جعفر صادق علیہ السلام کہ اگر آپ ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی اس کشتی میں سراخ کر رہا ہے اپنی سیٹ کے سراخ کر رہا ہے جب بیٹھا ہوا ہے وہیں ڈرل لے کر اس کا سراخ کر رہا ہے اس سیٹ کے اس نے پیسے دیئے کرایا ہے اس کے اپنی سیٹ ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری سیٹ تو ٹھیک ہے ہمارا کیبن سالم ہے یہ سراخ کر رہے تو اپنے ایسے کا سراخ کر رہا ہے ہمارے ایسے کا سراخ نہیں کر رہا ہے یہاں پر جو دیکھ رہا ہے یہ بھی بے وکوف جو چپ ہے وہ بھی بے وکوف جو اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی بے وکوف اس لیے کہ وہ اپنے عصے کا سراخ کر رہا ہے اپنی پرسنل سیٹ انڈیویجل سیٹ کا سراخ کر رہا ہے لیکن یہ سراخ تمام کشتی کو ڈبوئے گا جب پانی کا در کھول رہا ہے سمندر میں پانی کا در کھول رہا ہے درمازہ کھول رہا ہے اور جب پانی اس سراخ سے آئے گا تو وہ نہیں پوچھے گا سراخ جس نے کیا ہے اسے ڈبونے آیا ہوں بلکہ پانی کا جب در کھلتا ہے اور پانی کشتی میں آتا ہے تو کشتی ڈبوتا ہے اور جب کشتی ڈوبتی ہے تو کشتی کے سوار سب ڈوبتے ہیں امنیت وسیمانہ ہے بہت وسیمانہ ہے امن صرف یہ نہیں کہ چوریاں نہ ہو اور قتل نہ ہو نا عزیز امن بعض اوقات چوریاں بھی نہیں ہوتی قتل بھی نہیں ہوتا پھر بھی نامنی ہے کونسی نامنی جب ایک دوسرے کا مذہب محفوظ نہ ہو جب ایک دوسرے کے مقدسات ہماری وجہ سے محفوظ نہ ہو جب ایک دوسرے کی عزت و عبرو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہ ہو جب ایک دوسرے کا مقام ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہ ہو یہ نامنی عام ہو جاتی ہے جب تقدس مقدسات کا محفوظ نہ ہو یہ نامنی عام ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کہ یہ پلید شیطان اس نے آ کر مقدس ترین ہستی کا تقدس پہمال کرنے کی کوشش کی یہ فلم منا کر امریکہ اور اس کے ناپاک ان فلم سازوں نے یہ ناامنی ہے ایسی ناامنی کے انبیاء بھی اسمت انبیاء و تقدس انبیاء و اشرف الانبیاء بھی اب محفوظ نہیں ان کے ہاتھوں سے اور جو دیکھ رہے ہیں بے وکوف ہیں جو نہیں بولتے احمق ہیں اس لیے کہ یہ ناامنی جو انبیاء کے دامن تک جا پہنچی یہ یوں نہیں کہ تمہیں چھوڑ دے گی تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے طرز حیات امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک اب ہمارا ساتھ دیں گے اور بات ہو رہی تھی خانگی امن کے لئے کہ کس طرح سے انسان کی جسمانی اور روحانی جو ساخت ہے انسان کی اس کے لئے انسان کو امن اور سلامتی کی ضرورت ہے تاکہ انسان اگر جسمانی اعتبار سے سالم ہو تو معاشرے کے لئے مفید واقع ہو اور اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی جب سالم ہوگا تو معاشرے کے لئے ہی مفید ہوگا اور دونوں صورت میں اس کا نفع خود انسان کے لئے بھی ہے اور انسانی معاشرے کو رشد اور ترقی دینے کے لئے ہیں تو دونوں اعتبار سے انسان کو سالم ہونا چاہئے میں آپ کے خدمت میں ایک مثال پیش کروں کہ قرآن کریم نے کتنے کمانین ایسے بنائے ہیں کہ تاکہ انسان کا گھر محفوظ رہ سکے انسان بلکہ خود انسان کی ذات جو ہے نا وہ امن کا احساس کرے اور نامنی کا شکار نہ ہو مثلا جیسے سورہ بقرہ اور اس طرح سے سورہ نور میں آئے مبارکہ ہیں سورہ نور کے آئے مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو اور اگر صاحب خانہ وہاں پہ نہ ہو یا آپ کو اجازت نہ دیں تو آپ فوراں واپس لوٹیے آپ کو حق نہیں ہے اندر جانے کا اور اسی طرح سے روایات میں آیا ہے کہ اگر آپ کے والدین اپنے کمرے میں ہیں اور بچہ کمرے میں جانا چاہتا ہے تو پہلے داکل باب کرے دستک دے دروازے پہ اور اگر والدین نے اجازت نہیں دی تو وہ واپس لوٹے اپنے کمرے میں یعنی کتنا امن تحفظ اور کتنا سکون اور سلامتی دینا چاہتا ہے انسان کو اور انسان کے اس گھر کو تاکہ اس طرح سے اس طرح کے اس طرح کے اخلاقی فضائل اور انسانی اقدار کی پاسبانی کا درس انسان گھر سے سیکھے پھر پاستہ آستہ وہ معاشرے میں آکے انہی قوانین کی پیروی کر سکے یعنی انسان کے لیے اور جو اس کا اپنا گھر ہے اس میں اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر انسان جو انہیں دوسرے کے کمرے میں داخل ہو اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہو آج کل کے مسلمان کو آج کل کے انسان کو جو امن پسند انسان ہیں امن پسند جوان ہیں امن پسند مسلمان ہیں اس کو اسلام اور اللہ کی ذات جو ہے پسند کرتی ہے آج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضہ ہم سے ہے تو وہ یہی ہے کہ جس طرح سے میں امن کا پیغام لے کے آیا تھا آپ بھی جو ہے اس امن کے مبلغ بنے آپ بھی جو ہے اس امن کے پاسدار بنے اور امن کا پچم سارے جہاں میں لہرائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے حقیقی فرامین اور احمی معصومین اور محمد آل محمد کی حقیقی صیرت کو اپنانے میں زیادہ سے زیادہ سیو تلاش کریں ناظرین پروگرام کے اس سلسے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے اور اس سلسے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آرہا اور آپ کی طرف سے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان قوم شامل کرتے ہیں تو آئیے ساتھ دیجئے مل کے دیکھتے ہیں کہ آج کی راہ یا آج کے بارے میں جو مشورہ ملائے ہمیں وہ ہیں سید نعیم اسپین میٹریڈ سے وہ لکھتے ہیں کہ سلام علیکم علیکم السلام سہتی والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ہدایت کے لیے بہت اچھے پروگرام نشک کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کے نہایت ہی مشکور ہیں خاص طور پر آقا بشیر حسین صاحب کا طرز حیات اور تجلی حق پروگرام کی علمی گفتگو سن کر اس کو علمی طور پر اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں خدا آپ کو جزائے خیر دے سید نعیم صاحب ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ نے اسپین سے آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو اور ساہر ٹی وی کے اور مختلف پروگرام کو دیکھتے ہیں امید یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں لکھیں اور جہاں کوئی بھی آپ کے لیے کوئی بھی علمی مسئلہ پیش آئے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بے ججک لکھ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنی وائس میں بھی وائس ریکارڈڈ سوالات بھی آپ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ کوشش کریں گے ان سوالات کو جواب دینے کی اور چونکہ یہ حصہ آپ ہی کا ہے لہذا آپ کی بھی کوشش ہونی چاہے کہ علمی میار کو ہم بڑھائیں اور یہی سبب بنے گا کہ اپنا معاشرہ بھی جو ہے نا وہ علمی اعتبار سے کافی ترقی کرے گا اور ہماری کوشش ہی ہونی چاہے کہ جہاں کہیں بھی ہم ہو تو علمی اور اسلامی تعلیمات کو روز بروز اپنانے کی کوشش کریں اور جہاں جس طرح سے آپ دوسرے ملک میں ہیں اور اپنے وطن سے دور ہیں تو اگر آپ بھی انشاءاللہ اسلامی طرز حیات کو آپ اپنا رہے ہوں گے اور اسلامی طرز زندگی جو آپ نے اپنا ہی ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں گے جن کے ذریعے سے آپ وہاں کے رہنے والوں کو اپنی طرف جذب کر سکتے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ان کو آشنا کرا سکے اس حوالے سے اگر آپ کے پاس اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بیج سکتے اور اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے یہی پہ ہم آپ لوگوں سے خداحفزی کریں گے اور امید کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمیں ساتھ دیں گے اور اپنی خوبصورت تجاویز ہمیں بیجیں گے اور جو بھی سوال ہوگا وہ ارسال فرمائیں گے تو میں یہی پہ آپ سے خداحفزی کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ اللہم عجل لولی کل فرج موسیقی